ایک ہو جا دنیا بر کے محنت کشو ایک ہو جا ایک ہو جا دہا دے ملازمی صداحات ایک ایسارٹی سیورکرز جنیا صداحات تنخوا دو تنخوا دو اور رکھ ملازم ملازم بھائی بھائی چندجات خباری مچاری رہے گی تیبو کے مرتے ہیں آئے آئے کرتے ہیں تیبو کے مرتے ہیں آئے آئے کرتے ہیں دنیا بر کے محنت کشو ایک ہو جا ایک ہو جا دنیا بر کے محنت کشو ایک ہو جا ایک ہو جا میں ان کا شیئرمن وجاہت حسین ہوں ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری تانخہیں واگزار نہیں ہو رہی پچھلے چار مہینے سے ہماری کنسولیڈیڈیڈ ملازمین چودہ سال سے تڑپ رہے ہیں ریگلر ریزیشن کے لئے جبکہ آٹھ سال بعد یہ ان کو ریگلر ہونا تھا اسی طرح جو ہماری ریٹائر ملازمین ہیں دوہزار انیس اپریل دوہزار انیس سے جتنے بھی ملازم ریٹائر ہوئے اور سرکار کے ساتھ بات کر کے ان سے لکھت میں لے کر ہمارے پاس منٹ سے جو ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور اس میں ستم زریفی یہ ہے کہ اکتیس مارج کو ہمارے ایکس ایمیڈی ریٹائر ہوگے آفٹر اٹیننگ دا سوپر انیویشن نیا ایمیڈی آج دس دن ہوگے کہ کورپریشن میں کوئی ایمیڈی نہیں ہے ہیڈلیس ڈپارٹمنٹ ہے آپ سیریسنس آپ گورنمنٹ اگیج کر سکتے ہیں اس وقت ایک کورپریشن جو اتنا بڑا ادارہ ہے دلی سے لے کر لڈاک تک وہ ہیڈلیس ہے اسی طرح سے ہم نے سرکار کا دکھت میں دیا ہے کہ ہمارے مطالبے پورے کرے اگر خاص کر ہماری تنکہ باغذار نہیں ہوگی تو ہم اس کے بعد حرطال کا راستہ اختیار کریں گے ہم بچوں سمیہ سڑکوں پہ نکلیں گے ہم اس احتجاج کو انٹینسیفائی کریں گے سڑکوں پہ چلیں گے لاتھیاں چلیں گی جو بھی ہوگا لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم دوہزار نو کی تحریح کو واپس سٹارٹ کرنے جائے تو اس کرتے ہیں خاص کر آنریبل پرائیم منسٹر آپ انڈیا جو چوبیس تحریح کو دورہ کرنے والے ہیں کہ وہ یہاں آئے وہ اپنے وعدے کو پورا کرے جو انہوں نے تین سو ستر ہٹانے کے بعد نیشنل ہک پہ کہا تھا کہ ہم ملازمین کو حق دیں گے ہم ملازمین کو تمام مراد دیں گے جن سے وہ محروم تھے لیکن الٹا ہماری تنخواہ بند ہو گئی تو ہم پرائیم منسٹر آپ انڈیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ یہاں آ رہے ہیں تو کم سے کم انٹریوین کر کے آٹیسی ملازمین کی حالت پر کچھ رحم کھائیں اور اس میں انٹریوین کریں